اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو یقیناً ضرور کرنا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی روح جسم سے کس طرح سے نکلتی ہے اور روح کو نکلتے وقت کن چھے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے پیار دوستو قرآن پاک کے آیات کے اندر غور و فکر کرنے میں اور احادیث نبی وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم چھے ایسے مرحلوں کو پاتے ہیں کہ جن میں ہر مرنے والا انسان ضرور مبتلا ہوتا ہے پیار دوستو آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ان چھے مرحلوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن میں سے ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن ضرور گزرنا ہوگا مرحلہ نمبر ایک اور وہ ہے موت کا دن پیار دوستو اس مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک وآلہ نے سورہ بکرہ میں انشاءات فرمایا اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ عز و جل کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر ہر جان کو اس کی پوری پوری کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور یہی وہ دن ہے جس میں انسان کی موت واقع ہوگی اور اس کی زندگی کا اختدام ہو جائے گا چنانچہ اس دن کے آنے پر اللہ تبارک وآلہ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور انسان کو میری ملاقات کے لیے لے کر آؤ اور میرے بندے کی روح کو پکڑ کر لاؤ ناظرین محترم لیکن کوئی بھی مخلوق اس موت کے دن کو نہیں جانتی اور جب یہ دن آتا ہے تو انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا کہ یہ اس کی وفات کا دن ہے لیکن اس کے جسم و دل کے اندر اس دن بہت سی تبدینیاں شروع ہو جاتی ہیں جن کو مرنے والا بخوبی محسوس کرتا ہے چنانچہ اس پر اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے سینے کو کھول دیتا ہے کہ یہ تیری سعادت مندی کی نشانیاں ہیں اور آج تو ہم سے ملاقات کرے گا لیکن اس کے برعکس گناہگار کافر و فاجر کے کہ اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ وزن محسوس ہونے لگتا ہے اور یہ بوجھ اس کے دل اور سینے پر بھی وارد ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے چنانچہ اس دن انسان کے پاس فرشتے شیعتین اور افرید جنات بہت زیادہ تعداد کے اندر ظاہر ہونے لگتے ہیں لیکن انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ناظرین محطنم دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس مرحلے میں انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہونی شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے وہ قدموں سے نکلتی ہے پھر پنڑیوں اور پاؤں سے اور پھر پیٹ سے نکل کر اس کے سینے اور سینے سے ہلکوم اور اس کی زبان تک پہنچ جاتی ہے چنانچہ ہلکوم کے نیچے ایک مقام ہے جسے تراکی کہا جاتا ہے چنانچہ جب انسان کی روح اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اسے ایسے لگتا ہے جیسے وہ منوں بوجھ کے تلے دب گیا ہے اور اس کے جسم کی ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں چنانچہ انسان اس مرحلے میں ہوتا ہے لیکن اس بات کا اس کو شعور نہیں ہوتا کہ میری روح میرے جسم سے نکر رہی ہے چنانچہ اس کے بعد دیسرا مرحلہ تراکی کا ہے اور اس مرحلے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ قیامہ میں فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ادا بالگا تھی تراکی نہیں نہیں جب روح حاصلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا اور اب اس جان نے جان لیا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ دی جائے گی پیار دوستو تراکی ان دو پٹھوں کو کہتے ہیں جو کہ ہلکون کے نیچے سے کندوں تک پھیلے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ راک سے مراج یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ کون میری روح کو لے کر جائے گا ملائکہ رحمت یا پھر ملائکہ عذاب اور جو اس مرنے والے کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اس کے گھر والے یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی طبیب میری مدد کے لیے بلا کر لاؤ جو مجھے اس تکلیف سے نجات دلائے چنانچہ اس مرحلے میں انسان کو زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں مرنے والا ہوں یہاں تک کہ وہ ذنہ انہ حل فراغ کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ موت کی تکلیف ہے اور اس کی روح اب نکلنے والی ہے چنانچہ اس مرحلے میں پہنچ کر اسے زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد چوتھا مرحلہ درپیش ہوتا ہے اور وہ مرحلہ حلق کا مرحلہ ہے پیارے دوستو یہ موت کے مراحل میں سے سب سے آخری مرحلہ ہے اور اس میں موت کی تکلیف اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے اور اس مرحلے میں انسان کی آنکھوں پر پڑے تمام ہجابات اٹھا دی جاتے ہیں تو وہ اپنے پاس موجود تمام فرشتوں کو دیکھتا ہے اور جہاں پر انسان کو یہ مرحلہ بھی پیش آتا ہے کہ جس کے اندر وہ آخرت کے جہاں اور اپنے آخرت کے گھر کو دیکھتا ہے چنانچہ اس مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں ارشاد فرمایا سو آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردے اٹھا دیئے تو تیرے دیکھنے کی طاقت اور تیز ہو گئی ہے اور اس مرحلے کو حلقون کا مرحلہ کہا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا پس جب روح حلقون تک پہنچ جائے گی اس حال میں کہ تم اس مرنے والے کو دیکھ رہے ہوگے اور ہم اس دن تم سے اس کے زیادہ قریب ہوں گے لیکن تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے ناظرین محترم اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے اردگد جامع ہونے والے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے ختم ہونے والے مکان میں موجود ہو اور وہ آخرت کے مکان میں جو کہ عالم غیب کے اندر ہے اس کے اندر پہنچ چکا ہے تو پس تم کوئی اور چیز دیکھ رہے ہو اور وہ مرنے والا کسی اور دوسری چیز اور جہان کو دیکھ رہا ہے تو پس مومن اللہ کی رحمت اور گناہ گار اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھتا ہے اور اسی موقع پر انسان فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے جو کہ فتنہ شیطان ہے چنانچہ شیطان انسان میں شکھ ڈالتا ہے اور اس کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے کافر و مشرق ہو کر مرے کیونکہ شیطان کو پتا چاہ جاتا ہے کہ یہ انسان آخری لمحات کے اندر اور ملک الموت اس کے قریب ہیں اس وجہ سے وہ ایسی ضرم مانے کی کوشش کرتا ہے جو انسان کو جنت سے جہنم تک پہنچا دے چنانچہ وہ اس مرنے والے کے پاس اس کے مرے ہوئے رشتہ داروں کی صورتوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور بلند آواز سے رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تم سے پہلے مرا تھا چلا کہ وہاں پر دین اسلام نہیں بلکہ نصرانی یا عیسائی مذہب چلتا ہے یا وہاں پر کوئی مذہب نہیں چلتا لہذا تم بھی مذہب اسلام کو چھوڑ دو اور نبی کا انکار کر دو اور کروے سے انکار کر دو چنانچہ اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر پاس جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں اور میں تو اپنے رب عزوجل سے ڈرتا ہوں ناظرین محترم پھر اس کے بعد پانچمہ مرحلہ انسان کو پیش آتا ہے جس کے اندر انسان ملک الموت کے چہرے اپنے اعمال اور اپنے ٹھکانے کو دیکھتا ہے چنانچہ وہ اپنے پاس ملائکہ عذاب کو دیکھتا ہے جو کہ جہنم کا لباس لے کر اس کے قریب ہو جاتے ہیں اگر مرنے والا کافر و مشرق یا پھر گناہ گار ہو اور مومن تو ملائکہ رحمت کو دیکھتا ہے جو جنت کا لباس لے کر اس کے قریب ہو جاتے ہیں چنانچہ کافر کی روح کو سختی اور تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا ہے جبکہ مومن کی روح کو انتہائی آسانی اور نرمی کے ساتھ نکالا جاتا ہے ناظرین محترم چھٹا اور آخری مرحلہ روح کو ملک الموت کے سفرد کرنے کا ہے چنانچہ اس مرحلے میں روح ہلکون سے اوپر مو اور ناگ میں آ جاتی ہے اور باہر نکلنے کے لیے اور خود کو ملک الموت کے سفرد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اگر مرنے والا انسان کافر یا گناہ گار ہو تو ملک الموت اس روح سے کہتے ہیں اے ناپاک روح نکل اپنے رب کی طرف جو تجھ سے نراز ہے اور اس کا تجھ پر غضب ہے اور تجھے جہنم مبارک ہو اور اگر مرنے والا مومن صالح ہو تو آپ فرماتے ہیں اے اتمنان والی جان نکل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت کے اندر داخل ہو جا چنانچہ اگر مرنے والا کافر و مشرق ہو تو ملک الموت کی یہ بات سن کر وہ چیختا ہے اور چیختے ہوئے کہتا ہے اے میرے رب مجھے اس دنیا کی طرف دوبارے لٹا دے تاکہ وہ نیک آمال جو میں نہ کر سکا اور جن کو میں نے چھوڑے رکھا ان کو میں بجا لاؤں لیکن اب اسے کبھی بھی دنیا کے اندر نہیں لٹایا جائے گا جبکہ مومن خوشی خوشی اپنے روح کو ملک الموت کے سپورت کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں نیک آمال کرنے اور اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خادمہ بلخیر فرمائے